اسلام علیکم قائز کیا حالہ سب پسکتہ خریت سے ہیں امیر ہے کہ آپ نے بھلکل ٹھک تھاک ہوں گے گھر پر سیف ہوں گے تو ایسیو کن سی ام ویرنگ ایم آسک آف ٹیلیسٹائن اور مجھے آ رہی ہے حمزہ بھائی کی کول سو میں ذرا ان کی بات سن گا تو مجھے آ رہی تھی حمزہ بھائی کی کول اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھی نکلے ہو کہ نہیں نکلے تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے جو محسن بھائی پک کرنے آ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ پہلے حمزہ بھائی آئیں گے یا محسن بھائی آئیں گے میں نے کول دیا کہ یہ محسن کو لیکن وہ پک نہیں کر رہا تو کیونکہ حمزہ جو ہے وہ رستے میں اب آ رہا ہے ادھر ہی تو آئی ڈانٹ نو کہ کوئن پہلے آتا اور میں کس کے ساتھ جاؤں گا ایسیو کہ آج پھر سے ایک اور دفعہ ایسیو کہ مجھے آپ کو جو میری آواز ہے وہ گھٹی گھٹی سی آ رہی ہے یا کیسی آ رہی ہے ویسے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ میں تو گھر میں کھڑا ہوں تو میں ماسک کیوں پہنے ہوئے ہیں میں اٹھائے دو جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں کھڑے ہو کے میں نے ماسک کیوں پہنے ہوئے ہیں ہے اب مجھے ہاتھ ہے کہ اوکے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حمزہ بھائی اور محسن بھائی دونوں ہی رستے میں ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ نزدیک ہوں حمزہ بھائی نزدیک ہے یا محسن نزدیک ہے جو بھی پہلے آ گیا میں اس ساتھ تلا جاؤں گا تو ہاں جانا کے جارے جا کہاں رہے ہیں ہم آج پھر سے فور ڈا سیکنڈ ٹائم پروٹیسٹ ہو رہا ہے پیلسٹائن کے لیے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں حمزہ ہلو حمزہ بھائی پہنچنے والے ہیں تو ان کی کال تھی کہ میں آ رہا ہوں پھر ان شورٹ ہم پہنچنے والے ہیں پیلسٹائن جس میں ہم لوگ ہم پہنچنے کیا تھا کہ فیزیکلی ہم وہاں جا نہیں سکتے ہم پہنچنے والے ہیں پہنچنے والے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں لیڈرز یا جو ہائر کمیشن ہیں کہ ان کو ہم جگا سکیں کہ بھائی اٹھو کچھ کرو جو اسلامی کنٹریز ہیں واپس دوسرے کے ساتھ مرج ہو جائیں اور ان کی ہیلپ کریں اسرائیل کے حلاف لڑیں یا جس طرح بھی چیزوں کو سیچویشن بہتر بنایا جا سکتا ہے اس چیز کو عمل میں لے کے تو اس لئے آج ہم جا رہے ہیں صدر بزار اور وہاں پہ سیکنڈ پروٹسٹ ہوگا اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بینرز بھی موجود ہیں یا پلے کارٹس بھی جن کو کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں جن میں سے ایک جو ہے یہ والا یہ صرف میرا ہے اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے جو ہے جو ہے جو ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ والا ہے پلیسٹائن ڈرکیو یہ ہے جو ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ والا ہے وہاں پہ جانا کچھ رہ گئے تھے لوگوں کے یہاں وہ رکھ کے چلا گئے تھے لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس طرح جو ہے وہ ٹھانک کے جانا اچھی بات نہیں ہے تو کیوں نہ میں ان کو ساتھ گھر لے جاؤں تو اس لئے پہ میں ان کو ساتھ گھر لے کے آگیا ابھی جو ہے میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ جو ہاں پہ اور بھی بلوگرز ہمارے ساتھ ہمیں جوئن کریں گے ان کے ساتھ میں شیئر کروں گا تاکہ وہ بھی جو اپنا اس طرح پلے کارڈ دکھا سکے اس وقت جو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں صدر میں اور میرے ساتھ ہیں بلوگر گرل رانجھا اور حمزہ بھائی وہ جو پیچھے پیچھے آئے ہیں اور ہم لوگ کیوں کہ اور کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے تو جو ریلی ہے وہ واپ کرتے کرتے آگے جا چکی تھی حمزہ ریلی ہے وہ آرہی ہے وہ سامنے سے اور یہ ہمارے احمد بھائی ہے موسیقی 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 وہ کیا گیا تھا صدر بزار میں اور کیونکہ یہ لوکیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ رستے کو بلوک نہیں کیا جا سکتا تو اس لئے اس لئے جسٹ فور شورٹ ٹائم اور جس میں انہوں نے ایک ریلی نکالی جو کہ آگے سے ایک رانڈ مار کے تو واپس آئی تھی تو ابھی جو ہے وہ پروٹا ستم ہو چکا ہے اور میرے ساتھ ہیں کنزا حمزہ ویڈھولک رانجا حمزہ مصطفیٰ اور کون اور ساتھ ایک حمائز میں تھا اور کافی سارا لوگ تھے اور اسامہ نے آ جایا اسامہ نے آ جایا اسامہ نے آ جایا اور بلوک بزار میں نینہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو تھی کائنات تھی کائنات ہو چکی تو اسے صدف نہیں ہمارے ساتھ ہیں ماں ہم بھی نہیں ہے ماروائے ہیں اور ان کی سیسٹر بھی تھی تو آج کا پروٹیسٹ آج کا بلوک یہاں تک ہے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس بلوک میں تو ہر بار کی طرح ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اپنے اچھے سے کومنٹس کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیار اور اللہ حافظ